مرحوم حاجی اسمائی مرحوم حاجی اسمائی مجلس عزا اسی مقام پر مفرار کی گئے شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت دوں چند اشار بطور خاص مجلسہ فرما لیں ایک ایک نسلے پر توجہ چاہتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں خلط نہیں ہے یہ کہتوں کوئی دلا بھی نہیں ستم کو راگ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں چھکا نہ چاہا تھا جو سر بسر چھکا بھی نہیں اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا ممبر یہاں سے تین شیر مولا اصغر کی مدہا میں ملاحظہ فرما لیں کہ اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا ممبر عجب قطیب ہے اصغر جو بولتا نہیں میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں جگر کو تھام کے فوج یدید رونے لگی کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں عجب یہ شان عبادت تھے ایسا ہی تو زوہر نماز پڑے گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں جب یہ شان عبادت تھے اے سعید و زوہر نماز ہو گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں آئیے انہی مسلم کے سائے میں ہم گزارش کرتے ہیں وسط احترام عالمی شہرتی آفتاب قطیب حجت الاسلام مولانا سید کلو رشاید رسوی صاحب کے گلاسے کہ وہ جلوہ افروزے میں مر ہو کر اپنی ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں گروشن اور منور فرمائے را ہمارے درماغ محمد صلوات اور خودت دیئے امام نہیںisse اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اول اللہ ان شیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذہرہ شرف اللہ ذاتین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید اللہ عرد والعجم اسمه مقدس مؤتر المقدم نور الهدام اسباح الظلم شخیود امام صاحب الجید والکرم مولانا عبدالقاس محمد امام صلی اللہ محمد والمحمد والمحمد والمحصولین المظلومین والشفیعون والنبیم اما بعد اب خد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاکونات اللہ انجشاء اللہ صلوات اللہ امام صلی اللہ محمد والمحمد صلوات اللہ روزے عظاید ماشاءاللہ شمی سے آپ اپنی ڈیباتات وات بات اپنی حضورت آپ انتر جانتے ہیں ترگولا اے مولا میں سکتا عالم ہوگا اور ادمی ہمارے مرسیہ کرنے والے ہیں اور کمکورت انداز سے جنال سبینا اور جنال جیند کے حوالے سے آپ کو سکتا دی کے ہرین مولا کے لئے اور یا آپ کو دلوہ دلانکھوں کا مچمہ ہوتا ہے ہی اگراضی شنر باشد سوا لکھو شروع کرید کہ آپ انداز سے جوات کرنے کے شرعت کوOne سکتا ہے اور ہم کی سر دل دل جنال جنال большой pulled abho Alayies سر دل ظل صلیل کریں سے چاہید ہش دل دائم ہم او سن زمان کجمتانے سلال لکھوось کرنے کے ساتھ سے ہ supportive تیک بار با کے لئے اگر شرعت موذیلی محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد کہ جب آئید پہنچ سکتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے ان کو دیکھنا چنگا پہنچنا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کی انعیت ہو جائی ہے یہ اگ بات ہے آپ سمجھے میرے والے ہیں ان کی انعیت ہو جائیں کسے کہتے ہیں یہ چھوڑا سوا کے ذہن میں آگیا اس کے آپ دیکھو جار کروں شایدوں میں خرابہ محسوس ہوں لے ایک کبڑی پیٹا ہے اس کا باپ ملیز ہے اور مریض باپ ایسی قیفیت رہے کہ نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے اس سے مقیوج دہا جاتا ہے اور ایسی قیفیت ہے کہ اگر مقی بھی زخم پر بیٹھ لیا اسے اُڑانے بیٹھاتا ہے اس میں نہیں قیفیت بالکل کھرا ہے سوچتا ہے کہ کاش شاملی مولا کا گذر ہوتا ہے کاش میرا مولا آجا ہے ابھی سوچ رہا ہے کاش میرا مولا کا گذر ہوتا اور کاش میرا مولا آجا ہے خدا سے امام حسن کا گذر ہوا ہے جیسے ہی امام کا گذر ہوا ہے امام نے اپنا چابک زمین پہ ڈھا لیا کہا اُڑتا کیوں نہ بھی جائے امام نے کہا سدائیں سماعت سے تکرانی کان سے تکرانی قوت سماعت چھو گئے سدائیں اس کے کانوں تک آئیں قوت سماعت ٹھیک ہو گئے امام کے حکم کو سنا اُڑھنے کی کوشش کی بدن تھی اُڑھا اُڑھا اُڑھ کے گھر کے باہر دیکھا دیکھا حسن کی سواری سامنے کھڑی ہے مینچے دیکھا چابک پڑھا ہے چابک اُڑھایا اُڑھا کے امام کو دیا امام نے ہانت پڑھایا اس نے ہانت دیا ہانتوں کو چھو مہتی چونکہ ابھی سوچ رہا تھا کہ مولا پہلے کیوں نہیں آئے امام نے پیٹ پہ ہانت پڑھ کے کہاں تُو نے پہلے کیوں نہیں بنایا یہ ہے انعیت کا ملنا میں آپ کو پہلے آمدہ کر دیں ہم اس حیثیت میں نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ان کی انعیت حاصل ہو وہ انعیت کرتے ہیں یہ ان کا فضل ہے چونکہ وہ اپنے فضل سے پہچانے جا ہے ڈرجی سامنے نے آپ سے ارض کیا وہ دنیا میں اپنے فضل سے جانے جا ہے ڈرجی ہے اپنا کام کر رہا ہے اور گن گنا رہا ہے امام نے فرمایا کیا ہی بہدر ہوتا کہ تُو آیا کہ قرآن کی طلاب چرخت کہتا مولا مجھے عربی نہیں آتی مولا نے ایک سنگریزگ تو ایک کنکر کو اٹھایا اپنے لواب دہن سے پھر کیا بھرا اور اس کے بعد اس کے موں میں ڈال دیا پھر تو آپ کو پتا ہے نا آپ نے واقعہ سنا ہے نا کیا واقعہ ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے نا وہ عربی کا بھی عالم ہو گیا اور ستر زبانوں کا عالم ہو گیا یہ کیا ہے یہ فضل ہے تو معصومین کس چیز سے جانے جاتے ہیں اپنے فضل سے انبیاء نے کیا دکھایا کہ اس کا عدل کیا لے گا اماموں نے کیا دکھایا کہ ان کا فضل کیا ہے اچھا ایک خاص بات اور بھی رہی ہے اسے ذہن میں رکھیں گے انبیاء میں اور خاتم النبی میں جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے انہوں نے بتایا کہ تبلہ کیا ہے محمد نے بتایا کہ تبلہ کیا ہے شاید میں سمجھا نہیں پایا آپ نے رائیوں کو ذرا صحیح سے نزدیک سے بہت سے دیکھنا دیکھیں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نے آ کر بتایا اللہ ہے خدا ہے رحمان ہے رحیم ہے قریم ہے پالنے والا ہے غفار ہے سرٹار ہے آپ سمجھے یہ بات کو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نے آ کر بتایا کہ خدا ہے رسول نے آ کر بتایا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ آپ اس نظریے کو سمجھئے گا یہ جو ہے کی زبان ہے یہ انداز تبلہ ہے اور یہ جو انکار کے بعد افرار ہے اسے ہی تبلہ کیا جاتا ہے محمد و آلی محمد ایک بھر دروب پڑھیں محمد و آلی محمد محمد صلی اللہ محمد و آلی محمد اور درہا اس پر سفر کرتے ہیں تھوڑا سا چونکہ روزیار بھئی آپ بہتر جانتے ہیں میں انشاءاللہ تقریر کا جو طریقہ ہوتا ہے انشاءاللہ نبوش کروں گا کہ رات کی محمد جس میں وہ پورے طور پر بیان ہو دلائے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ روزیار بھئی خزائل جگلیم کی مسائل کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت وہ ہے جس وقت زینب بہت بیچین ہے کیونکہ زینب نے اکیلے زندان کے علاقے میں جہاں سید سجاد نے عبادت رہا کرتے ہیں تو اس سے خالی یہ تھا تو علی کی بیٹی پریشان ہے کہ میرا بھائی جا کہاں ہے تو اس کیبیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بہت کم وقت زائل اور اپنی تقریر میں رکھوں گا زیادہ ترہاں کوشش کروں گا میں اس سائد میں جاؤں لیکن بہرحال فرمت مولا ہے جس قدر بھی آدمی اپنی زبان اور انسماعات کو مہبر زکر سے یادی شہدہ رکھوں چاہے وہ فزائل برحصہ ہو یا مسائب کا عبادت تو حضور ان لوگوں نے بتایا آپ چلتے ہیں جرا ان کے فضل کو دیکھتے ہیں آپ کو میں ایک علاقہ دیکھاتا ہوں فضل کا آپ کے ذہن میں آئے گا آپ کا سنا ہوا باقیہ ہے سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہنگ ہے سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اسے اپنے نانا کی بارگاہ سے مایوس پلٹے راہی کو دیکھ کر حسین نے سوال کیا کہاں سے آ رہا ہے کہاں تیرے نانا کی بارگاہ سے آ رہا ہے کہاں مایوس کیوں ہے کہاں یہ جانکاری لینے گیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں یہ کیا ہوا کہ مرے نانا نے تیرے نانا نے کہاں کہ میری قسمت میں اولاد بہت نہیں ہیں آجھا پھر کہاں بس واپس جا رہاں یہی تو تاریف کے جملے ہیں نا حسین نے کہا تجھے ایک دیا تجھے دو دیا تجھے تین دیا تجھے چار دیا تجھے پانچ دیا اگر ایت اللہ پاچھنے کی جملے میں نکل کروں تو بڑا بشتور جملہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاتب تبدیل نے قلم چھوڑا جبرائیل نے فلک چھوڑا رسول نے مسلح چھوڑا حسین کی خلمت میں کھڑے ہیں تینوں یہ کہنے کے لیے کہ ٹھہر جا حسین کیونکہ اگر تو پیامت تک دیتا رہا تو خدا پیامت تک دیتا رہے گا کلوی رشید اپنی تمام تر کمیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے حسین سے سوال کرتا ہے مولا وہ تو تیرا نانا منہ کر چکا ہے پھر تو کیوں دے رہا ہے کہا کلوی رشید میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو نانا بتا رہا تھا عدل تھا یہ جو میں دے رہا ہوں عدل ہے نانا آجاری آجاری چلتے ہیں حسین کے بابا علی کی خدمت چاہنے والا ہے ماننے والا ہے مگر غلطی کر چکا ہے چوری کر چکا ہے پکھر کے لایا گیا ہے مولا سوال کر کے چوری کی کہا جی مولا چھوڑے میرا ہوتے ہوئے کہا مولا بہت وقت روئے جا رہا ہے کہا صدا کے در سے رو رہا ہے کہا نہیں مولا سزا کے در سے نہیں رو رہا رو اسے لئے رہا ہوں کہ گلیوں میں تیرا نام دیا کرتا تیرے نام کے نالے لگایا کرتا اب لوگ تانے دیں گے کہ علی والا ہو کے کناہ میں ملتیس ہے علی والا ہو کے چوری میں ملتیس ہے اب تو میں پکڑا گیا ہوں مولا اس لئے رو رہا ہوں کہا اچھا مجھے بتا ہے اقرار جرم کا کیا مطلب ہوتا تھا مولا معلوم ہے تو نے اقرار جرم کیا کہا مولا اس سے چھپا ہوں جس سے آسمان کے راست پوشچہ نے جب آئی گیا ہوں بارگاہ میں تری پکڑے گئے تو کیسے انکار کر تمہا مولا چوری کیا ہے کہا ہاتھ بڑھا اس نے ہاتھ بڑھا سزا دی امریاں کٹ دی کجی ہوئی امریاں چھوڑ کے چلا گیا باہر نکلا چوراہے پہ لوگ ملے آپ کو پتا ہے چوراہے پہ لوگ ملے لوگوں نے کہا دیکھا ہمارے والے ہوتے تو تمہاری مدد کرتے ہیں دوستی کا مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے آؤٹ آف تا بے مدد کرنا جہاں مدد نہیں ہو سکتی وہ مدد کرنا کٹی ہوئی امریاں کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہتا یہ ہی تو فرق ہے تمہارے والے اور ہمارے والے تمہارے والوں کو صرف اپنے نکھائی دیتے ہیں ہمارے والے کو صرف خدا نکھائی دیتا ہے آپ دیکھیں ایک ایک کیفیت کو پوچھا ہمبار جی مولا باہر کیا حالات ہیں کہا مولا بہت سے لوگ جمع ہیں کیوں جمع ہیں کہا مولا وہ جو فضیلت پڑھ رہا ہے آپ کی کون فضیلت پڑھ رہا ہے کہا مولا جس کے انگلیاں ابھی ابھی بٹھاتی ہیں اسے کہتے ہیں علی ابھی ابھی سزادی ہے جسے سزادی ہے وہی قصیدہ پڑھ رہا ہے لیکھ رہا ہے نا جسے سزادی ہے وہی قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ بلایا جائے بلایا گیا بٹھایا کیا بات کی اس نے بات بتایا باتیات بتایا بٹھا کے کہاں بیٹھ جائے اس کی ہاتھوں کے سامنے اونگلیاں سجا کے رکھا گیا اس پہ ہاتھ رکھا اس نے اپنی اونگلیوں کو دیکھا تو واپس اونگلیاں سلامت کی اٹھ کے کھڑا ہوا کہاں بیٹھ جا کہاں مولا ایک سوال ہی کرنا چاہتا ہوں کہاں پوچھ کہاں مولا اگر کٹنا تھا تو جوڑا کیوں اور جوڑنا تھا تو کٹا کیوں کہاں جو کٹا وہ آدل تھا جو جوڑا وہ پڑھا ہے مولا اگرین مولا اگرین مولا اگرین دلوالا سباہ سے پہلے دلوالا سمی مولا اگرین فاک مولا مولا اگرین مولا اگرین یاری مولا اگرین یاری اللہ مان صلی اللہ محمد 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 ہمیں ایک بڑا لطیف نکتہ میرے علم الدین بڑے لطیف نکتہ اشارہ کروں کیا کروں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے اتحاس کو پڑھتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ وہ خدا کا عدل دیکھ رہے تھے اور ہمارے مولاوں کا فضل دیکھ رہے تھے میں شاید کہنے کی کچھ کوشش کی ہے شاید آپ سمجھ پھائیں ہمارے مولاوں کا فضل دیکھ رہے تھے ابھی ابھی میں اشارہ مکمل کر دوں آپ کے سامنے دیکھئے ایک شخص آتا ہے رسول کے پاس نام بتاتا ہے ہام بن ہیم بن لافیس بن عبلیس سارے صحابی پریشان ہے کہ یہ کون آتا ہے تو اس نے کہا کہ میں عبلیس کی چوتھی پوچھتے مولا نے فرما یہ بتا انکار کرنے والوں میں سے ہے یا انکار کرنے والوں میں سے ہے رسول کے سوال پر کہتا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے انکار کرنے والوں میں سے نبی اللہ میں نشیس کو بھی اپنی انیان کو سے دیکھا ہے انوش کے پاس پہ رہا ہوں قینام کے ساتھ پہ رہا ہوں میگائی کے ساتھ پہ رہا ہوں علی عرض اور حلوم کے ساتھ پہ رہا ہوں ملپ اور نوح کے ساتھ پہ رہا ہوں کہ اچھا کیوں آیا ہے کہ نبی اللہ میں نے آسمانی ان تینوں کتابوں کا بھی انتالعہ کیا ہے اور ان کے نبیوں سے ہی ترس حاصل آیا ہے جن جن پر وہ کتابیں نہ لے ہیں آیا کیوں نے کہا کہنے کے لئے آیا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے وسیح کا خیال کرتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا نے ان قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے اپنے نبیوں کے وسیح کے ساتھ انصاف کیا تو جانتا ہے میرا وسیح کون ہے میں کیسے نہیں جانوں گا آپ کا وسیح کون ہے کہا میں بلا ہوں تو پہچاننے کا کیسے نہیں پہچان پا ہوں گا جسے دیکھا ہے اپنے کیسے نہیں پہچانا علید اکیلوئے دیکھا پہچان لیا تھا پہچانتا ہے کچھ بلکل پہچانتا ہے یہ تو بتا کہ کیسے پہچانتا ہے جب کیسے نہ پہچان ہو جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آدم کو دیکھا میں نے شیعز کو دیکھا میں نے انوج کو دیکھا میں نے محلائی کو اللہ حرمان نے سب کو دیکھا پر اسے کیسے پہچانا کہ نبی اللہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ نوح امت کو بچا رہا ہے یہ نوح کو بچا رہا ہے لبے کیا تہرا لبے کیا زہرا لبے کیا میدی ملاں ہے یاری مسیج بتاؤں آپ کو مسیج بتاؤں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی حیثیت کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں کوئی ہو تو کھڑا ہو اب دیکھئے میں دنیا کی حساب سے آپ کو مثال دیکھوں دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں میں یہ کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں یہ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں یہ کوئی مولا کا خوال نہیں پیش کر رہا ہوں دنیا میں جو آخری تریم لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں پھر دھوڑا رہا ہوں میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں مولا کا خوال نہیں پیش کر رہا ہوں چونکہ میں کریم آف دی کمیونٹی سے خطاب کر رہا ہوں اس لئے دنیا میں نظریہ کی کچھ باتیں بتانا بھی ضروری ہیں دنیا کے کامیاب لوگ لوگوں کی تین قسمیں بتانے پہلے قسم ہے من آف آئیڈیاز دوسری قسم ہے من آف ایڈنس اور تیسری قسم ہے پبلک ٹاک کرنا مطلب پرستان ٹاک کرنا کس نے کیا کھایا کیا پیا کس نے کیا پڑھا تم نے کیا پہنا پر بھی کیا تیاری ہے یہ لوکل بات کرنے والے جو پرسنل بات کرنے والے بلکہ اس کو اگر شرعان terminology میں میں کھو دین کی terminology میں تو غیبت کرنے والے جو ٹھیک ہے میں نے ایک جملے میں آپ کو سمجھا دیا یہ دنیا والے بھی بولتے ہیں یہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں یہ کو بھائی سرپیہ ماما ہے اور پانچ میٹر سے زیادے کیا پھر بھی ہوگی اس سے کمتی تو نہیں ہوگی میرے خیال سے کیونکہ خریدہ میں نے خود نہیں ہے تو انداز نہیں آنکہ تو ذمہ داری ہے اب چیزوں کے پیش کرنے کا سبتہ اپنا اپنا طریقہ ہوتا میں دنیاوی احساس کرتا ہوں تین قسم کے لوگ دنیاوی جو کامیاب لوگ ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جو تھرڈ کٹیگری ہے وہ غیبت والے ہیں اسے کنارے کر لو چونکہ اسے بس قسمیں لانے کی کوئی ضرورت وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی بات نہیں جائے لیکن جس پہ بات کی جاسا کیا اس پہ بات نہیں ہے دو قسم کے لوگ ہیں ایک کہتے ہیں صاحب میں فلاں ملک میں گیا تھا مجھے فلاں اوارڈ دیا گیا میں فلاں ملک میں گیا تھا بڑی عزت ہوئی اور بہن پہ مجھے میرے کاموں کے لیے صلاحہ دیا میں فلاں پریسیڈنٹ سے ملا اور اس ملک کا فلاں خطاب مجھے دیا گیا یہ کون لوگ ہیں جو کی زندگی میں کامیابی کے کچھ ورک ہیں مگر پھر بھی یہ بات سے اپنے ہوئے کرتے ہیں یعنی جب یہ بولتے ہیں تو یہ اپنی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں مگر جو سب سے اوپر لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آئیڈیا کے لوگ ہیں اور یہ اپنی کامیابی کے کسی امپلوئی کو اگر پچاس لاکھ روپے سال کا مل رہا ہے تو دوسری کامپنی اسے سکتہ تستی لاکھ روپے پہ حائر کر لیتی ہے اور کہتی بھائی یہ کامپنی یہ بندلہ یہ موٹر یہ چالی یہ سب آگتی اور آپ کو جو پیٹیج مل رہا ہے اس سے اتنا انکریز کر کے ہم آپ کے یہ سینشنز کر رہے ہیں سائن کر رہے ہیں آپ یہ کام سبھالیے میں اگر اس کمپنی والے سے پوچھوں بھائی دوسرا تو اچھا پچاس دے رہا ہے تو اسے اسی کیوں دے رہا ہو تو کہہ گا مولانا یہ تیس لاکھ جو بڑھا کے دے رہا ہوں تو اس کے آئیڈیا کے لیے دے رہا ہوں تو میری کمپنی جو چلے گی تو اس کے آئیڈیا پر چلے سمجھ گا ملے آئیڈیا والے لوگ اتنے اہم ہوتے ہیں دنیا کے کامیاب تریلی لوگ مانتے مانتے ہیں کہ یہ جو دنیا چلتی ہے نا وہ من آئیڈیا کے پیچھے چلتی ہے جو سیلولر کون آپ کے ہاتھ میں موبائل یہ بھی کسی کا آئیڈیا تھا یہ ریڈیو جو آپ سنتے ہیں یہ بھی کسی کا آئیڈیا تھا یہ جو جہاز میں اور کے ہیڈر سے ادھر چلے جاتے یہ بھی کسی کا آئیڈیا تھا لیکن یہ کب آئیڈیا آیا اب جب آپ ستیڈی کریں گے تو کوئی خوج آپ کو بیس سال پہلے ہی ملے گی کوئی خوج آپ کو تیس سال پہلے ہی ملے گی کوئی خوج آپ کو چالیس سال پہلے ہی ملے گی شمل ہے نا ہمیں پچاس سال پہلے اگر کسی سے بولتا کہ میں ایک ایسی نوت کریٹ کرنے والا ہوں جسے نہ دیکھا جا سکے نہ چھوہا جا سکے نہ گنا جا سکے آپ کہتا ہے نا مہم دماغ خراب ہو گیا مولانا کا ایسی نوت کیسے ہو سکتی کسی نہ دیکھا جا سکے نہ چھوہا جا سکے پر نہ گنا جا سکے ایسا کیسا ہو سکتا ہے مگر ایک اومرس کے ریولیشن نے ثابت کر دیا آپ کے ایڈیا ویشو جب کارٹ ڈالتے ہیں اور فرنڈ ٹرانسپر کرتے ہیں تو وہ پیسہ بھیجتے ہیں جسے نہ آپ دیکھ پاتے ہیں نہ چھوہ پاتے ہیں نہ گن پاتے ہیں جب تک یہ ریولیشن نہیں آیا تھا جب تک یہ ریولیشن نہیں آیا تھا تب تک اگر میں کسی سے کہتا کہ میں ایسی نوٹ کریٹ کرنے والا ہوں یا ایسا سسٹم کریٹ کرنے والا ہوں جس بینک میں آپ کو نوٹ تو مل جائے اور آپ اس نوٹ کو دوسرے کو بھی دے دیجئے مگر نہ اسے دیکھ سکیے نہ چھو سکیے نہ گن سکیے ایسا پوسیبل ہے تو لوگ کہیں گے دیماغ خراب ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی مگر ہوتا ہے نا مولانا کو بلانے کے لیے اپنے ایوٹی ایم میں مشین میں تارڈ ڈالا فرنٹ ٹرانسفر میں گئے اپنے حقوق سے مولانا کیلوان نے پیسے ڈال دیئے کرسید آئی گی اتنا پیکٹ کے ہی پانچل آ گیا آپ نے تنفرم ہو کے مولانا کو فون کر دیا کہ پیسے چلے گیا صرف اس لیے کہ بینک کی ایک مشین نے آپ کو کوئی کرسید دے دی نہ تو اس نور کو آپ نے چھوا نہ گنا اور نہ دیکھا تینوں چیز نہیں ہوئی مگر آپ یقین سے مولانا پیدا مولانا صاحب پیٹ کروا لیجئے گا میں نے آپ کو پیسے دیئے ہی کہنا بھائی جب دنیا کے خزانے میں ایسی دولت ہو سکتی ہے کہ جسے نہ دیکھا جا سکے نہ چھوا جا سکے نہ گنا جا سکے مگر فائدہ لیا جا سکے تو خدا کے خزانے میں ایسا ایمام کیوں نہیں ہو سکتا جسے نہ دیکھا جا سکے نہ چھوا جا سکے نہ پہنچا جا سکے مگر استفادہ آسل ہیا جا سکے وہ ایک بہت بڑی کتاب میرے مولا تا لکھی ایک بہت 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 آلیم وہ کہتے ہیں مولا اگر کو دعویٰ کرے کیا میں تب سے ملا ہوں تو جھوٹا ہے مگر مولا آپ نے پسلیوں میں موجود تیرے سینے کے دباؤ کی درمی جو محسوس کرتا ہوں اس کا کیا کرتا ہے بہت بڑا جملہ ہے میرے دوست آج تو محسوس کر سکے جملے وہ دودھ پڑھے محمد و آئے محمد جی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یہ جو سارے ریولیشن آئے ہیں نا بیس سال چاریس سال پچاس سال ستھ سال اس سے آگے کہ نہیں ہیں گلوبل کمرشل سسٹم کی اگر آپ بات کرتے ہیں گلوبل کمرشل سسٹم اگر آپ ایک دہات اور ایک گاؤں کی بات کرتے ہیں دنیا کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ کب سے ہے یہ سوچ کب سے سو سال اس سے زیادے تو نہیں ہے نا اس سے پہلے تو نہیں ہے نا چلو میں قمئے جہاں کمیل کی کلائی پکڑ کے علی کہتے ہیں کہ علی وہ علی جو ہوتا لیتا ہے کمیل کی کلائی پکڑ کے کہتے ہیں کمیل میں چاہوں تو جھرنے کے گھلتے لیے پانے سے پندیلوں کو روشن کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی اللہ کو رہا ہے یہ آئیڈیا علی کب دے رہے ہیں کہ بجلی پانی سے بند ہے؟ میں دنیا بھی انساف سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں کب آئیڈیا دے رہے ہیں علی؟ چودہ سو سال پہلا چھے ایک اچھی بات کہوں دو قسم کی روشنیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ایک وہ جس کا ہم بھڑا بڑھتے ہیں ایک وہ جس کا ہم کرایا نہیں بڑھتے ہیں جس کا بھڑا بڑھتے ہیں وہ بجلی ہے اور جس کا کرایا نہیں بڑھتے ہیں وہ سلوچ اور چاند ہے یہ کہنا اب کمال ہے انہی کا دیکھو یہ ہی سمجھ دو اور میرے فیال سے یہی خطابت کا نکتہ ہے اگر اور کرپا ہو تو دیکھیں بجلی بنانے کا طریقہ بتایا اور گنگلی کے اشارے سے سلوچ کو پڑھا کے دکھائے یہ انجالہ بھی میرے ہاتھ میں یہ انجالہ بھی میرے ہاتھ میں یہی دھیر کے قلب رشید کہنا چاہتا ہے اگر علی ہے تو انجالہ ہی انجالہ ہے علی کو چھوڑ دو تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اللہ احمد صلی اللہ محمد و آل محمد تو یہ ہے ان کا اختیار کمال کا اختیار ہے ان کا اعتبار کمال ہے اعتبار ہے ان کی عظمتیں کمال کی عظمتیں ہیں ان کا وطار کمال کا عظمتیں ہیں کسی کی طاقت اور حیثیت نہیں ہے یہ سب جمع ہو جاتے ہیں فلا بھی بہت محترم ہے فلا بھی بہت محترم ہے فلا بھی بہت محترم ہے رسول کو معلوم تھا کہ لسٹ میں بہت سارے لوگ ایڈ ہو جائیں گے یہ حضابت کا زمانہ ہے بھائی جب کوئی نیا بادشاہ آتا ہے تو اپنے اپنے لوگوں کو لسٹ میں جگہ دے دیتا ہے ڈال دیتا ہے اسی لئے رسول نے پہلے سے ایک چادر ڈالی ہے اس چادر میں چار تنگل آئے گا پنجتن کا کچھ ایسا تارف کرائے کہ دنیا میں دکھا کے تارف کرائے جاتا ہے محمد نے چھپا کے تارف کرائے یہ کمال کا انداز تھا کہ رسول نے چار تنگل کو چھپا کے دنیا کا انوکھا تارف کرائے دنیا کو بتا دیا دیکھو جب ہیڑ میں لوگ بولے نا فلا بھی بہت بڑے فلا بھی بہت بڑے فلا بھی بہت بڑے فلا بھی بہت بڑے تو دورانا مت پہی چادر دکھا دینا اور بتا دینا تو چادر کے اندر ہیں وہ صل اللہ ہیں واقع سب رضی اللہ ہیں گروہ پڑھے محمد و آل محمد جو معصومین کی عظمت ہے جو ان کا بطار ہے جو ان کا کمال ہے وہ حسی کا نہیں انہوں نے بتایا کہ فضل کا ہے آجاں دیکھیں نا میں فضل کی ایک چھوٹی سی مثال بلکہ میں کہتا ہوں میں ہری پول میں بھی کئی بار پڑھا ہے میں اس غازی کا نام دیتا ہوں جس کا نام آپ شروع ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اب الفضل جاتباس جو کہ آپ کے بیٹے کے نام کے حوالے سے آپ انہیں اب الفضل کہتے ہیں آپ کو پتا ہے علم کے سائے میں ایک ماں جاتی ہے کہتی ہے چاند سا بیٹا دیتا تو اسے بیٹا بن جاتا ہے تو پھر کہتی ہے بیٹا کو علم دے گے جب کل نک جاتا ہے تو کہتی ہے بیٹا کو کام دیا اور جب کام مل جاتا ہے تو کہتی ہے بیٹا کو چاند سی دولن دے گے اور جب چاند سی دولن مل جاتی ہے تو کہتی ہے ماں کے چاند سا بیٹا دے گے آپ کی دیکھیں ایک ایسا روجین ہے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ مانگ دو رہتی ہے اور وہ دیکھتا ہے اور وہ کامال فضل کا صرف شیعوں تک مہدود نہیں صرف مسلمانوں تک مہدود نہیں آپ ہندوستان میں پٹنا شہر ہے بیہار اسٹیٹ کا کپیٹل ہے وہاں پہ ایک امام باڑا ہے جس کا نام بھی ہو چمدوریا چمار دونیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک عورت تھی جو دلک تھی اور وہ اس نے کوئی منت مانے چھوڑا اس کے منت قبول تھی اس کے بعد وہ شام کو کسی مومن کا انگزار کر رہے ہیں کیونکہ مجھے نظر کر رہا ہے کوئی اگر جانتا ہو اس سکول آف کار کو اس حساب سے نظر کر رہا ہے مگر جب شام تک کوئی نہیں آیا تو پریشان تھی اور پھر اس نے دیکھا کہ کوئی اچانت آیا اور اٹھا اور اٹھا اس نے نظر کر رہا ہے جا میں نے نظر دیگی وہ کہتی ہے مگر میں نے دوم کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے نظر دیگی میں نے تیرا کو ہاتھ اٹھتے نہیں دیکھا اور پھر تو جواب ہے وہاں مکمل مسائد ہے جا میں ہاتھ ایسے اٹھاؤں کہ میرے ہاتھ میرے واہی کے ساتھ وفاتاری مکاری یہ بھاگی وقت کر بھلا میں بڑے آرام سا آپ کو مسائد تک کے آئے ہیں یہ وہ وقت ہے جب کربلا میں سارے کے سارے مومنین جمع ہیں روز عروائی میں میں دیس دیس منہ دور بھی وزائل بڑھ سکتا تھا آپ کے سامنے مگر وقت کا تک حضل بھی ہے تو میں آپ کو مسائد کی طرف دیکھو جائے اور آپ انشاء اللہ آپ میں سے ضرور سنیں جو انہیں ضرور بڑھیں یہ ملی سے پانچ محصے میں مسائد اللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کی پیاس تھا اگر آپ کی پیاس کی حد تک نہ کچھا پایا تو وہ اپنی ایبیلیٹی کی حد تک میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سیراج کریں دیکھئے ملی سے سید شہدان جو محال مجلس بولی جاتی ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ محال مجلس مطلب مسائد اسے یہ شہد ہے اور اسے کبھی غدنے مد دیجئے آپ کا پوری بھی عالم آئے آپ دیو گھنٹہ اس سے سن رہے ہیں یا سوہ گھنٹہ اس سے سن رہے ہیں اس سے یہ ضرور گزاری سکتے ہیں کہ آپ دس پندران میں مولا کا مسائد ہیں جو جہاں آپ مسائد میں ہی جمع ہوئے ہیں آپ مسائد میں ہی رہتے ہیں کربلا ایسا ایسی جگہ ہے ایسا مکام ہے جہاں آپ سب جمع ہو جائیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہر اکبر کو برچھی لگی سب جانتے ہیں کہ جب اکبر کو برچھی لگی تو حسین کا کیا حال ہو جائے ہیں یہ میں مسائد کی جنگل اور آپ فوراں رونے لگتے ہیں یہ جو کنیکشن ہے اسے ہی علایت دکتے ہیں میں کہاں سے آیا ہوئے ہیں آپ کہاں سے آیا ہوئے ہیں ہم کہاں جمع ہوئے ہیں مگر ادھر میں نے حسین کہا ادھر آنا ہوئے ہیں یہ وہ تمنہ تھی نا جب اپنے بابا رسول کے پاس بیٹھ کر ایک مماں سوال کرتی ہے بابا بابا میں اس سکم میں جو بچہ پہ تو رسول کو مجھے سلام کرتا ہے مگر سلام کے بعد کہتا ہے اممہ متیاسہ مارا جاؤں بابا زہر کو بھی سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اممہ آمیں بیٹھر دی سے قتل کیا جاؤں گا بابا آسل کو بھی سلام کرتا ہے ہاں ملے لال ہاں ملے لے اس لئے نحن ملے لئے اور اس کے لئے رسول خدا کرتے ہیں ہاں بیدہ میرا مسائے مارا جائے ہیں بابا کون ہوگا جب میرا مسائے مارا جائے ہیں اسی حسنہ میں جب بیئی ناجد ہوئے ہیں کپڑے کا ایم تکراب آرچہ اور کاف ہوئے ہیں رسول کے حصے میں آتما کے حصے میں حسن کے حصے میں اور علی کے حصے میں سیگیدا نے وہ توحہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں بابا میرا مسائے بابا میرا مسائے مارا جائے ہیں کہا اللہ جسے کپڑ ملنا ہے اس کے لئے یہ پادشاہ آیا ہے جسے غسل ملنا آیا ہے اس کے لئے یہ کافور آیا ہے میرا غسین کو غسل نصیب ہوگا غسل نصیب ہوگا بڑے آرام سے اور یہ یہ خیال رکھئے گا کہ اگر آپ غسین کو رو رہے ہیں تو غسین کی ماں آپ کے ہرے کمر کو دے کریئے کہ رات میں یہ ماہور تھا اور ابھی یہ نہیں ہے کہ آج یہ کافی ملیسے ہوتی ہیں کسی ماں کا ایک پچھا دنیا سے چلا گیا وہ اسے دفن کیا گیا وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی قبر پر روز چاہ دیتی آج سے ایک کتھیں دیر ہو گئی کیونکہ وہ ملیسوں میں تھی جب قبر پر اپنے دیتے کہ پہنچنا چاہ رہی تھی تو دیکھا کہ کوئی بی بی پہل اسے اسے نزدیک جا کے کہتی بی بی شاید آپ سے سب کی ہو گئی ہے یہ میرے بچے کی قبر ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی اذن نہ دے سوائے تمہیں سیدو شورتہ کیا بی بی شاید تجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے یہ میرے بچے کی قبر ہے بی بی پھر بھی بیٹھی رہی ہے کھڑی ہوئی عورت کہتی بی بی چکے آج آشور کا دن ہے میں اپنے مولا حسین کو ماتم کرنے میں مشہول تھی دیر ہو گئی قبرستان آتے ہوئے میں روز اپنے بچے کی قبر پہ آتی ہوں بی بی کہتی ہے تو میرے بچے کو رو رہی تھی میں تیرے بچے کی قبر پہ موجود تھی جزاکم اللہ چالیس وائن سادات ہو بڑے غیرتدار ہو تمہیں پتائے ہر بچے کی یہ خواہش ہو کی ہے کہ اپنے بابا کا ہر ایک کام ہو گئی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ممہ سید دوشہ ہوتا کہ بابا کون روئے گا بابا تم موجود ہوگا نہیں میری لادلی میں موجود نہیں ہوں گا بابا میں موجود ہوں گی نہیں لال تو بھی موجود نہیں ہوں گی بابا علی موجود ہوں گے حسن موجود ہوں گے نہیں میرے لال کوئی موجود نہیں ہوگا پھر میرے حسین پر کون روئے گا سیدہ خدا کباد آئے خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں کا ماتم کریں گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے سلام اس قوم پر جس کے جوان اخصائر کے جوانوں کو روئے گے چلو عزرِ آشور یا چیلن کے مسائف کے لئے سب سے پہلے میں تمہیں کربلا سے مدینہ لے کے چلتا ہوں اٹھائیس حجب ہے جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوئے گا تاریخ کے بڑے آرام سے بیٹھ جاؤ تاریخ کے چند موڑ ہیں جسے آرام سے بیان کروں گا تاکہ مسائف سمجھ سکے تمہیں معلوم ہے بھائی اور بہن بے بنا چاہتے ہیں ایک دوسرے زینب کو معلوم تھا کہ زینب کا ہاتھ عبداللہ کے ہاتھ میں کسی شرط پر علی نے دیا تھا کہ جب بھی میرا حسین اپنے سفر کا ارادہ کرے اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہے عبداللہ تُو انکار مت کرنا تم انکار مت کرنا عبداللہ میرے مولا جب بھی جناب عبداللہ کہتے ہیں میرے مولا جب بھی امان حسین آئیں گے میں کبھی انکار نہیں کروں گا اس سفر کے لئے راضی رہوں گا ذرا تاریخ کے اور آپ کو پڑھ تو ذرا پڑھ تو صحیح ذرا محسوس کرو کربلا کو زینب پریشان ہے کیونکہ جانے کا وقت آگیا ہے کیونکہ حسین آنے والے ہیں حسین نے آواتی اکباس علی اکبار قاسم سب میرے ساتھ چلو حسین زینب کے گھر کی طرف سارا گھر آماد آئے زینب پہلے سے تیار ہیں یہ بیچین بہنیں زیادہ جانتی ہیں کہ جب بھائی آنے والا بہن پہلے سے آمادہ بیٹھی ہوتی ہے گھر میں داخل ہوئے حسین نے عبداللہ کو دیکھا عبداللہ سمجھ گئے کچھ یاد دلانے کی ضرورت نہ تھی بس عبداللہ حسین کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں مولا بس ایک خواہش ہے میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے عبداللہ کا جو اللہ حسین نے سنا کھڑے ہو گئے باہر جانے لگے علی اکبار چلے گئے عباس چلے گئے باہر نکلتے ہی فرماتے ہیں سجاد میرے لال جاؤ اپنی خوبی کو لے ہو بڑا عجیب جملہ کارید کہتے ہیں سجاد سیڑھیاں چڑے اپنی خوبی کے پاس آئے فرمانے لگے خوبی اممہ بابا نے بھیجا ہے ہاں لال خوبی اممہ چلو ہاں لال پر میرے لال تجھے تیرے بابا نے بھیجا ہاں خوبی اممہ بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بس یہ بتا دے کہ بابا نے مجھے کیوں بھیجا جب وقت اداعے تو نہیں گئی چچا موجود تے تو نہیں گئی بھئی آلی اکبر موجود تے تو نہیں گئی بھومی میرے ساتھ کیوں فرمایا لال اس سوال کا جواب کیا ہے محرم کو دوں گی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید شہدہ کی یہ مسائب میں ہمیشہ پڑھا کر آوں آپ نے کئی مکام پر سنا ہوگا بڑی عجیب تاریخ ہے اپنی نانیوں میں سلمہ کے پاس تہر ہوئے نانی خدا آپ اس طرح نواسہ جا رہا ہے میرے لال کہاں جا رہا ہے نانی عراق کا ارادہ عراق کا نام سنتے ہیں رحمہ سلمہ کا دل کا پا رسول کی بات یادائی شیشی اور مٹی کی بات سے ہمیں آئے فرمایا میرے لال کربلا نہ جا میرے لال اراد نہ جا جملہ سنتے ہی فرماتے ہیں نانی بچپن کا وعدہ ہے نانی تیرے حسین کو نبانہ ہے نانی کیا تو کربلا کے زمین دیکھنا چاہتی ہے فرمایا میرے لال تو امام وقت ہے اگر دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے حسین نے اشارہ کیا زمینِ کربلا بلند ہوئی فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اپنا سے مازو کرتے گریں گے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گوڑے سے زمین پہ آئے گا نانی یہ وہ مقام ہے تاریخ کے دن نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین زمین پہ امام رب کے آسمان دیکھ کے کہہ گا با غربتا میرے اللہ میں غریب ہو گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ صاحب کیا امِ سلمانِ میرے لال تو غریب کیوں ہو جائے گا فرمایا نانی وہ مقام ہے جہاں میرے تاہنے بھی قاسم ہوگا میرے بائیں بھی قاسم ہوگا میرے آگے بھی قاسم ہوگا میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا نانی میرے قاسم ٹکڑوں میں گھٹ چکا ہے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ مسائف کی ساری ہوایتیں آپ کو سنا سکوں سلام کرتے ہیں اس سید سجاد پر جس نے سوال تو کر لیا زینب سے مگر وہ وقت آگیا جس کا جواب تھا وہ دینے کو آمادہ تھی گیارہ محرم صبح کا وقت کیفیت آپ کو معلوم ہے سب کو ہندو پہ سوال کیا جا رہا ہے سب کو ہندو پہ سوال کیا جا رہا ہے زینب کی باری آئی سید سجاد فرماتے بھوپی اممہ میں سوال کروں گا چونکہ بیمار ہیں اس لئے جناب زینب نے انکار کیا نہیں لات لے نہیں لات لے نہیں سید سجاد تم مجھے سوال نہیں کروگے فرمایا نہیں بھوپی اممہ میری خواہش ہے میں تجھے سوال کروں گا صاحب مقاتل فرماتے ہیں سید سجاد جو کہ کتابوں کا جملہ نقل کر رہا ہوں شاید تم سمجھتا ہو شاید نہ سمجھتا ہو حسین کا بیٹا چھکا علی کے بیٹے نے قدم رکھا علی کی بیٹی سوال ہونا چاہتی تھی حسین کا بیٹا گر گیا یہ کیفیت ہے جس میں کی سید سجاد سید سجاد کو سمال نہ پائے زمین پہ گرے تاریخ کہتی ہے یہ دیکھتے ہوئے فزہ دوڑ کے آگے آئے ہیں فزہ نے جناب زینب کو سوال کر آیا مقتل کی تاریخ ہیں حسین کا یہ چھوٹا سا قابلہ حسین کو سلام آخر کر کے آگے کی طرف چل دیا اب وہ روایتیں سن لو جسے سننے کے بعد پتھر بھی ٹور جاتا ہے میں نے تاریخ میں اتنی کتابیں پڑھیں اتنے علماء کو سنا مجھے یہ کدھی نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کبر ہی اربعین ایمان حسین یا مسائے پر ضروری ہے تاکہ سمجھ سکو تاریخ کی ساری کتابوں میں میں نے اٹھا کر دیکھا مجھے یہ نہیں ملا کہ شہزاد جناب سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا مصیبت کی انتہا یہ ہے تاریخ کیتی تین مہیتیں ایسی ہیں جن کے غسل دینے والے چلا کر روئے سین سے سکینہ سین سے سجاد سین سے سیدہ سیدہ کو غسل دیتے وقت علی چلا کر روئے سجاد کو غسل دیتے وقت باقر چلا کر روئے اور جب سکینہ کو غسل دیتے وقت سینب سے بات کرتے وقت سجاد کو اللہ اکبر جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی نم نہ دے سوائے دن سید شودہ کے سلام اس سید سجاد پر سلام صبر سجاد پر کسی کی طاقت نہیں جو مسائل میں سجاد کا صبر بیان کر سکے چلو میں تمہیں کربلا سے لے کے اس منزل تک لے کے چلتا ہوں جاں تاریخ کہتی ہے سجاد پر کھوڑ رہے ہیں سجاد پر کھوڑ رہے ہیں سجاد پر کھوڑ رہے ہیں زینب سوال کرتے ہیں لادلے لادلے کیا دیکھ رہے ہو سید سجاد سے سوال کرتی بیٹا کیا دیکھ رہے ہو برمانے لگے پھوپی اممہ میں تھوڑی سی سائے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں سکینہ کو صلاح سے کوئے ہو تم سادہ دے تمہارے لئے مسائل کی ہواے پہ زیادہ ضروری نہیں آج کا دن کا اپی ہے جب کوئی جگہ سجاد پر نہ ملی سجاد نے اونڈ کے پیٹ کے سائے کے سامنے مٹی کا چھوڑا سا ٹوڑ رہا اپنی بہن سے کہا سکینہ سو جا اونڈ کے پیٹ کے سائے میں تھوڑی سی زمین کم گھر تھی اب میں اشارہ کروں گا شاید سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا سکینہ سوئی مگر دائنیں کروٹ نہ سو سکی باہیں کروٹ نہ سو سکی ارہ سوئتی بھی کیسے دونوں تان زخمی تھے جزاکم اللہ جزاکم اللہ قافلہ اس منزل سے آکے بڑھا وہ منزل آگئی جب سکینہ اپنے اونڈ پر موجود نہ تھی سر سید شہدہ زمین پر آکے رکھ گیا تاریخ کہتی ہے جناب زینب پیچھے آئیں کافلے میں دیکھا ایک بی بی کافلے کے پیچھے آئیں دیکھا ایک بی 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 بیٹھی ہے جس کی گود میں سکینہ ہے جو بڑے پیار سے سر پہ سکینہ کے ہاں پھیل رہی ہے فرمائے بی بی جب سے اس کا بابا دنیا سے گیا ہے کسی نے اپنے ہاتے وہ انہیں پیار سے نہیں اٹھایا اس بچی نے جب کھائے تم آجے کھائے جزاکم اللہ پکشم نتاباً وجہ فائضہ فاطمہ تزدہرہ زینب کی آنکھوں نے دیکھا کہ سیدہ عالمیان فاطمہ سامنے ہیں طرف کے بیٹھی نے اپنی مائے سے کہا اماں حسین کے با حسین کے بچوں کو مانا گیا ہوں جزاکم اللہ میں بڑے آرام سے پڑھنا ہوں مسائد کی روایت میں نے ابھی پڑھی نہیں تاریخ کہتی ہے کافلہ اور آگے بڑا کو منزل آئی جہاں زینب نے پہلے انکار کیا پھر زینب نے اقرار کیا یہ انکار کس چیز کے لیے تھا فرمانے لگی میں کوفے نہیں جاؤں گی اس لیے کہ کوفہ وہ شہر ہے جہاں زینب خود درسے تفسیر قرآن لیا کرتی مگر زینب بھی آنکھیں ٹکرائیں کس کی آنکھوں سے وہ حسین کی آگے بھی حسین کا سر تھا شاید حسین کی آنکھوں کو دیکھا آنسوں کو دیکھا ہے میرے بھائی رونے کا سبب بتاو آزائی زینب میری خاتل دربار میں چلی جاؤ شہزادی دربار میں آئیں بس سادات ہو ذرا سوچنا سوسئی کوئی تمہیں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا دو گھنٹا اپنی آفیس میں کھڑا کر دے تمہاری انانیت کو چھوٹ لگتی ہے سوچو اٹھارا گھنٹا تمہاری شہزادی کو کھڑا رکھا لیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ شہزادیاں کھڑی لگتی گئی دربار میں ایک قیدی آیا جس قیدی کی زبان پہ تھا تاریخ دبات عجیب جملہ ہے قیدی سے آگل سوال کرتا ہے اگر میں کہوں حسین میری قید میں ہے وہ کہتا ہے ممکن نہیں اگر میں کہوں حسین میرے دربار میں ہے وہ کہتا ہے ممکن نہیں جیسے ہی تشت تلہ ہٹایا گیا تشت تلہ سے پردہ ہٹایا گیا جیسے ہی کٹے ہوئے سر کو دیکھا بازو کے سپاہی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا قریب تھا قریب تھا کہ حاکر کا سر گاٹ دے کہ اپنے بازوں پہ کسی کے انگلیوں کے نشان دباؤں محسوس دیئے پلٹ کے دیکھنا چاہاں کسی نے آواز دی چچا مختار پیچھے نہ دے ایک زینب پہ پرکا کھڑی ہے سوال کی آگ پرمایا میں سیدے سچا یادارم اللہ جدارم اللہ تمہاری آوازیں پلند ہو گئیں اگر آج اسے مسائب سن لو تعلیم قبراجی باقیہ ہے جدارم سے یعنی گھوپے سے شام کی طرف سفر شروع ہوا ہے شام کا ایک بڑا عالمیہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں پوری مجدی شام کے مسائب انشاءاللہ بیان کروں گا مگر بڑی کیفیت ہے تین شرطے دی سیدے سجاد کی مگر کسی شرط کے عمل نہیں کیا ان ظالموں نے بلکہ اس کے برعکس کرام کیا تاریخ کہتی ہے ایک دن اسی سفر کے درمیان جناب سکینہ نے ظالم سے پانی کا سوال کیا اس وقت سوال کیا جب وہ روگوں کو پانی پلا رہا تھا شہزادی کی آنکھوں نے دیکھا اس نے پورے فوج کے روگوں کو پانی پلایا پھر گھوڑوں کو جانوروں سب کو پانی پلانے کے بار سکینہ کے قریب آیا کوزے میں بچے ہوئے پانی کو زمین پھٹا لیا میں نے پڑھ لیا مسائب تمہارے ظاہر ہیں زمین پھٹا لیا جیسے پانی زمین پہ آیا زمین نہ ہوئی سکینہ نے مٹیاں اٹھا لیا وہ کہتا سکینہ کیا کرے گی کہا میں پانی خود کے لیے نہیں مانگ رہی بلدے گرمی اور تفشلے میرے بھائی سچار کا پانک گھر اٹھا مرے مٹی توس پٹا لوں گے تاکہ وہ سکون کو دے سکو میرے سچار کا سیدھا توہ کی گرمی سے بھوڑا جا رہا ہے جزا کو مرنا جزا کو مرنا خودہ تمہیں کوئی زم نہ دے سوائے ہمیں سیدھا شہدہ کے سلام اس حسین کو جس کا چالیس وائیں چلو کافرہ شام آگیا میں سارے وقت کے چھوڑ رہا ہوں بڑے دیارت اور افتصار کے ساتھ چلو شام چلتے ہیں زندان چلتے ہیں جب زندان جاؤں گے بڑی عجیب کیاپیاں دیکھو گے یہی وقت تھا جب زینب پریشان ہے دائنے سپائیں اور بائیں صدائیں زینب کی دو حالات بڑی قیامت خیز ہیں تاش تم سمجھ سکو شام غریبہ میں ٹہلتی ہوئی زینب الحافظ والحفیظ اور آج کی حصر کے بعد زندان میں ٹہلتی ہوئی زینب کیونکہ سجاد دکھائی نہیں دے رہے تھوڑی دیر کے بعد با اجازے امامہ سید سجاد واپس زندان پہنچے اب مجھے دیکھنا تھا کہ مسائب سمجھ سکو امامہ پہ لگی ہوئی خاک کو صاف کی آتاری پہ لگے رکھاک کو جھاڑ کے فرماتی ہیں بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے امامہ میں کربلا گیا تھا سوچو دسائی جب زینب نے سنا ہوگا کہ سیدے سجاد کربلا گئے تھے تو کون کون یاد آیا ہوگا کون کون سے مرحلے یاد آئے ہوں گے کون کون سا وقت یاد آیا ہوگا با تصفر کرنا یہ کربلا کا نام سنتے ہی زینب پہنٹ گئی فرمانا لگے لال یہیں بیٹھ جاؤ سیدے سجاد وہیں بیٹھ گئے فرمایا سیدے سجاد یہ بتاؤ کربلا چانے کے بعد کیا ہوا بس دو جملے سن لو اور مجلس تمام فرمانے لگے بھوپیہم ماجب میں کربلا وارد ہوا لاشوں کے درمیان زمین پہ کونے پر بیٹھ گیا خبیر بنی اصد کے دھو گا ہے ان کی مدد کی کچھ لاشوں کو رفنانے کے لیے فرماتے وہ فرماتے ہیں جب کوئی جوان مجھ سے پوچھ گا تھا مولا جب لاشیں بہت ہیں کیسے پہچانوں فرمایا تم علامت بتاتے جاؤ میں لاشوں کا نام بتاتا جاؤ مولا ایسا لگتا ہے دو بھائی ہیں زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے سارج ہی پڑے ہیں کوئی دائنیں پڑھائے اور کوئی بائیں پڑھائے فرمایا میرے بھائیوں نہ محمد کا لاشا فرمایا مولا ایک لاشا ہے مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سینے پر ایک زخمہ فرمایا میرا لیے قبر ہے فرمایا مولا ایک لاشا ہے خصوصیت یہ ہے اس کی پیشانی پر بھی تیر ہے آنکھیں بھی زخمی ہیں خصوصیت یہ ہے اس کی کہ اس کے سینے پر تیر ہے مگر تیر میں ایک مشک لگی ہوئی ہے فرمایا میرے غازی عباس کا لاشا ہے فرمایا لگی تم نے لاشی کو کیسے تفن کیا سجاد پورا واقعہ بیان کرو فرمایا لگی پھوپی اممہ کربلا میں بنی اصر کی مدد کے بعد میں نے ان سے کہا اب تین لاشوں کو تفن کرنا ہے تم کس دور چلے جاؤ بس چٹائی یا تختہ میرے حوالے کر دو میں نے چچا کے لاشوں پر ٹکڑے کو اپنے لگایا جب اب آج کا لاشا تیار ہو گیا سینے پہ کان کو رکھ کے گا چچا سکینہ نے سلام کرو بس آخری کو میں مسائے کا جزاکم اللہ جزاکم اللہ بھوڑی دیر کے سرچار تھیر گئے بلال بتا تو سہی آگے کیا ہوا بھی ابا معصول کا لاشا تفنانا تھا چار ہاتھوں کی ضرورت ہے دو قبر میں دینے والا دو قبر میں لینے والا مک پریشان تھا میں نے بابا کے لاشے کو اٹھا کے چیسے ہی قبر کے قریب رکھا دو ہاتھ قبر سے نمودار ہوئے سجاد اللہ میں حسین کو میرے حوالے کرتے ہائے فاطمہ مجینے سے جنت الوقی جنت الوقی سے پوری را پوری روز سے زندان اور زندان سے کرپنا جزاکم اللہ جزاکم اللہ مسائب کی ہوایتیں ختم نہیں ہوتی بولو سید سجاد نیمان حسین کو دفن کر دیا شاید چیلن کے مسائب ختم ہو گئے ہوں لیکن آل محمد کے مسائب ختم نہیں ہوئے یہی تاریخ بتائی جاتی ہے جس تاریخ میں قافلہ دوبارہ کربلا آیا ہے ادھر جابر ابن عبداللہ انساری قبر سیدی شہدہ پہ موجود ہیں آواز آئی جابر اٹھ جاؤ بس آخری جملہ مولا کو پرسا دے لے جابر اٹھ جاؤ جابر کچھ دور چلے جاؤ جابر کچھ دور چھاں میری زینب کربلا واپس آ رہی ہے اے میرے مولا جابر نابینا ہے اے میرے مولا جب تجھے برداشت نہیں کہ جابر کے سامنے زینب آئے میرے مولا پھر کیسے برداشتیا ہوگا شام اور کوفاں کا راستہ زینب آمد قلصوں کا کھلا سای کربلا آفر رہی ہے شام تک زلوم کی زلوم اللہ لعلن اللہ قومی قالمین اور جب آپ سートائیện ی اور سی علم اللہ لہ ی جلد mnie خیدگت ی ولا جو گو کہ défان تو ہوگا شای جاو گناU اللہم رحمہ رحمہ صلیب جب newest نمالک کے ساتھ ایزب پیش رحمل رحمہ چول اندر ستارا جب معلوم ہمارے تربلا سے یہ سجاد کے سطح شفائے کن بھی عطا فرما مرہومین ومرومار کے محفرت فرما حضرت وچھت کے ظہور میں تاجیب فرما ہم سب کون کے ناصل میں شمار فرما گناہوں کو معام فرما دعاوں کو قبول فرما ہمارے ان چند آسموں کو بارگاہ زہرہ میں شرف کا قبول یہ عطا فرما فروردگارہ جو بھی زائرین اس طرح بارگاہ امام میں جائیں سب کی زہرہ کو قبول فرما جو نہ جا سکتے ہوں ان کے لئے ممکنات کر کے وہ انشاءاللہ اسی سال ہے بجارہ سے مشرف ہوں شرف یا ہوں بجارہ خون سعید شہدہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دعاوں کو قبول فرما حضرت وچھت کے ظہور میں تاجیب فرما سب کون کے ناصل میں شمار فرما رب بنات قبل منہ انہیں کانت سلیلالی جہاں محمد وآلہی ویبین وفاہری فردگا ورحمت کے یاد ورحمت کے یاد ورحمت کے دعای مانجمان ورحمت کے یاد ورحمت کے یاد ورحمت کے یاد ورحمت کے یاد ورحمت کے سالها ورحمت meinem قلد منہ انہیں کمان حسنا تُسْكِنَهُ عَرْزَتَىٰ تَوْحَ وَتُمَتْتَىٰهُ فِيهَا قَبِينَا